مفعول بیہی جس پر فائل کا فائل واقع ہو مثلا یہاں پر اکلا زیدن طعامن اکلا زیدن طعامن اکلا زیدن طعامن تو ابھی اکلا زیدن طعامن اکلا یہ فائل مازی ہے اس کا معنی ہے کائا اور زیدن یہ فائل ہے یعنی کانے والا کون ہے زید ہے کانے والا زید ہے تو کانے والا جب زید ہے تو زید اس فائل کا فائل ہے اس فائل کے لئے فائل کون ہے زید ہے یہ ابھی جس چیز کو کہایا ہے یعنی زید فائل کے فائل یعنی فائل کا فائل جس پر واقع ہو ابھی فائل کا جو فیل ہے فائل کا فیل کیا ہے یہاں پر یہ واقع ہے کس پر اس طعام پر تو یہ طعام کیا بنا مفعول بھی شربہ یا شربہ نہیں حافظہ زیدن زید نے یاد کیا زید نے یاد کیا تو ابھی یاد کرنا یہ فیل ہے اور زید اس کا فائل ہے یاد کرنے والا کون ہے فائل ہے ابھی کس چیز کو یاد کیا ہے درسن سبق کو تو ابھی فائل کا فیل یعنی فیل کا جو فائل ہے وہ واقع ہے کس پر اس پر یعنی جس پر فائل کا فیل واقع ہے جس پر فائل کا جو فیل ہے وہ کس پر واقع ہے یعنی حفظ کیا اس نے کس چیز کو حفظ کیا سبق کو یعنی حفظ کرنا جو ہے فائل کا جو فیل ہے وہ واقع ہے کس پر درسن پر تو درسن یہ بن گئے مفعول بھی قرآتو یا قرآ قرآ زید الکتاب زید الکتاب کتاب پڑھا کتاب پڑھی اس نے زید نے کتاب پڑھی تو ابھی کتاب ابھی پڑھنا کیا ہے یہ فیل ہے اور زید کیا ہے فائل ہے یعنی پڑھنے والا کون ہے زید ہے تو زید فائل ہے اور قرآ یہ فیل ہے اور فائل کا فیل یہ واقع ہے کس چیز پر یہ کتاب پر واقع ہے اس نے کیا چیز پڑھی کتاب کو تو قرآ یہ واقع ہے کس پر کتاب پر تو اس کو کہتے ہیں مفعول بھی مفعول بھی مثلا کتاب زید الرسالة رسالة رسالة کہتے ہیں خط کو کتاب زید الرسالة تو کتاب جو ہے یہ فیل ہے اور لکھنے والا کتاب کا معنی ہے اس نے یعنی لکھا زید نے لکھا لکھا اور رسالة یہ مفعول بھی ہے تو زید کا جو فیل ہے لکھنا یہ واقع ہے کس چیز پر رسالت پر یعنی رسالة خط پر لکھنا کیا چیز لکھ دیا اس نے خط لکھ دیا تو یہ رسالة یہ مفعول بھی ہی ہے شربہ خالد شربہ شربہ خالد ماان خالد نے پیا اب یہ پینہ جو ہے خالد یعنی فائل کا جو فیل ہے یہ واقع ہے کس چیز پر پانی پر خالد کا جو فیل ہے خالد کا فیل کیا ہے پینہ ہے اور یہ پینہ یہ واقع ہے کس پر ماں پر اس نے کیا چیز پیا پانی اس نے پانی پیا تو جب پانی پیا تو پانی کیا بنا مفعول بھی ہی تو اسی طرح مفعول بھی ہی منصوبات میں سے سب سے پہلے جہاں پر بھی مفعول ہو مفعول کیا ہوگا منصوب ہوگا منصوب ہوگا یعنی اس پر حالت ہی یعنی اس کے اگر اعراب بالحرکت ہوں تو زبر ہوگا اگر اعراب بالحرف ہو تو یہ تو علف ہوگا جس طرح اباکا واخاکا اس طرح اور یعنی اس پر اگر تسنیہ ہو تو تسنیہ کے اعراب ہے جمع ہو تو جمع کے اعراب ہے یہاں پر اعراب بالحرکت ہے منصوب ہے یعنی منصوب ہے اور بالحرکت ہے تو یہاں پر اس کے ہم جب ترکیب کریں گے اس کے اور شربہ خالد ماان خالد نے پیا کس چیز کو پانی کو خالد نے پانی پیا زید نے کانا کھایا اور آپ نے دیکھ لیا کہ جہاں پر مفہول بھی ہوتا ہے آپ زید کو دیکھ لیں تو زید کے بعد نی لفظ نی آیا ہے لفظ نی کے فوراں بعد جو لفظ آیا ہے وہ کیا ہے مفعول بھی ہی ہے یا پانی مفعول بھی ہی زربہ زیدن عمرن زربہ زیدن عمرن تو زربہ زیدنے لفظ نی آیا عمر کو مارا تو زید فائل ہے عمر مفعول بھی ہی ہے اور مارا یہ فائل ہے تو فائل کا جو فائل واقع ہے کس چیز پر مار نہ کس پر واقع ہو گیا عمر پر تو عمر کیا بنا اس میں فول بھی ہی یہ تو ہیں مفعول بھی ہی اور مفعول بھی ہی منصوبات میں سے پہلے قسم ہے ابھی اس کے ترکیب جب ہم کریں گے تو اس کو ہم یہ ہے فائل اور پہلے ناظی معروف ہے وہ آہد کا سیغہ ہے لیکن اس کو ہم کہیں گے کہ یہ فائل ہے زید فائل ہے جب فائل ہے تو مرفوع ہے اور علامت رفعی علامت رفعی الزمت رفع کی علامت اس میں کیا ہے زمہ ہے طعاما یہ مفعول به ہے مفعول به المفعول به یہ ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے وعلامت نس بھی الفتحة الظاہرة الفتحة الظاہرة زاہری فتحة اس میں مفتوح ہے انہیں منصوب ہیں یا پر شرب خالدن ماءن شرب فائل ہے خالدن فائل ہے اور ماءن مفعول بھی ہے تو اس کی ترکیب جب ہم کریں گے اس کے اور اس کے اب دیکھ لیں اس کو کہ ہم اس طرح کہیں گے کہ شرب فائل اپنے فائل اور مفعول بھی ہی کے ساتھ اس طرح کریں گے شرب فائل اپنے فائل خالدن اور مفعول بھی ماءن کے ساتھ مل کر جملہ فائل خبریہ بنو شرب فائل اپنے فائل خالدن اور مفعول بھی ماءن کے ساتھ مل کر جملہ فائلیہ خبریہ یعنی اس کو ہم بنیں گے فائل یہ فائل خالدن اس کے لئے فائل اور ماءن مفعول بھی تو اس کو ہم اس طرح کہیں گے کہ شرب فائل اپنے فائل اور اپنے مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فائلیہ خبریہ اور اس طرح اکلا اکلا فائل اپنے فائل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فائلیہ خبریہ تو یہ ہے مفول بیہی کی تعریف منصوبات کی پہلے قسم مفول بیہی پھر مفول بیہی کی تعریف کہ وہ اسم ہے جس پر فائل کا فائل واقع ہو اور پھر ہم یہ اس کے دو مثالیں اور پھر دو مثالوں کی ترکیب ترکیب اس طرح کریں گے کہ فائل اپنے فائل اور مفول بیہی کی ساتھ مل کر جملہ فائلیہ خبریہ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق اگلے سبق کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ